محترم جناب محمد اشرف قادری یوسٹن امریکہ السلام علیک ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈورپنٹ پر یاد فرمایا آپ نے سوال کیا کہ اگر امام نماز کے بعد میں دعا مانگ رہا تو کیا ہم نہیں وہی الفات دورائیں گے یا خاموشی سے دعا چھنیں گے اس کے چند جواب صاحب مشکات نے مشکا شریف میر باق قائم کیا کتاب السلا کتاب السلاح میں ایک باب قائم فرمایا باب التشہد اور باب التشہد کے بعد دوسرا باب متعین کیا باب دروش شریف اور دروش شریف کے بعد ایک اور باب متعین کیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا کیا کرتے تھے یعنی باب نماز خراغت جو دعا کیا کرتے تھے ان دعاوں کو اور دعا کے جو کلمات ہیں ان کو صاحب مشکات نے نقل فرمایا اگر امام نماز سے فراغت کے بعد ایسی دعا پڑھ رہا ہو جو قرآنی کلمات یعنی ربنا آتنا فر دنیا حسنتا وفر آخرت حسنتا وقنادہ بننا یعنی وہ کلمات جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں وہ تو کوئی مختلف نہیں دورا سکتا اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ اگر وہ دعائیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر مشتمل نہ ہوں اور عربی عبارات پر مشتمل ہوں تو اس دعا کے نقل کرنے میں بھی خرج نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ جب امام دعا کرے تو آدمی صرف اس کی دعا پر آمین آمین بھی کہتا رہے تو وہ بھی اس دعا کرنے ہی کے مترادف اور ایک قول یہ ہے کہ جب امام عربی میں ایسے دعا مانگے جس کو لوگ سن رہے ہوں اور لوگ دعا میں شریف تو اس کو چاہیے کہ وہ ان دعا میں جمع کا صحیح استعمال کرے تاکہ لوگ اس جمع کی صیحیح کی وجہ سے اس میں شامل ہو جائیں گے اور جو سننے والے ہیں ان کو صرف آمین کہنا ہوگا ہرچن ان کے قرآن مدید حقان حمید کے الفاظ وہ نہیں دعا جائیں گے لیکن اگر کوئی عربی میں دعا ہو اور اس کو اگر آپ امام کے ساتھ مانگیں تو شرن اس میں کل حرج نہیں بشر دیے کہ وہ قرآنی کلمات نہ ہو جس کا میں نے ذکر کیا